ایک چھوٹی سی چلیا تھی اس کا نام منہ تھا منوہ بہت پیارا اور معصوم تھا اس کے پنخ چمکدار اور رنگین منہ اپنے جنگل میں اپنی چھوٹی دنیا میں خوش رہتا ہے ایک دن منہ نے سوچا میں اتنی خوبصورت جنگل میں رہتا ہوں لیکن مجھے کچھ نیا دیکھنا چاہیے اس نے اپنی دوست چنو کے پاس جا کے پوچھا چنو دیدی مجھے کوئی نیا سفر کرنے کا مشورہ دو چنو نے مسکرا کر کہا منوہ ہم دونوں مل کر ایک آسمانی سفر کریں گے تم میرے اوپر بیٹھو اور میں تمہیں موچھی آچائوں تک لے جاؤں گی منوہ نے بہت خوشی سے چنو کے اوپر بیٹھ لیا اور وہ الفالن بھرنے شروع کی الفالن بھرنے شروع کی منوہ نے دیکھا کہ جھیل میں کچھ لوگ ناچ رہے ہیں ان کی ہنسی اور خوشی دیکھ کر منوہ بھی خوش ہو گیا چنو نے منوہ کو نیچے اتارا اور بولا یہ لوگ پیارا شرارتیں کر رہے ہیں چلو ہم بھی ان کے ساتھ کھیلتے ہیں منوہ اور چنو دونوں جھیل کے پاس گئے اور لوگوں سے ملنے لگے انہوں نے منوہ اور چنو کو اپنی شرارتیں میں شامل کر لیا منوہ نے دھول بجایا اور چنو نے ناچنا شروع کر دیا سب لوگ اتنا خوش تھے کہ ان کی ہنسی پوری جنگل میں گونج رہی تھی شرارتیں ختم ہونے کے بعد منوہ اور چنو سب سے الویدہ کہنے کے لیے تیار ہو گئے سب لوگ منوہ اور چنو کو دعا دیا اور انہیں پیار سے گلے لگا لیا منوہ اور چنو جنگل میں واپس لوٹ آئے منوہ نے چنو کو بہت شکریہ کہا اور کہا چنو دیدی یہ سفر میرے لیے سب سے خوبصورت تھا مجھے ہر روز ایسے نئے لوگوں سے ملنا چاہیے چنو مسکرائی اور کہا منوہ دنیا میں بہت سارے سندر اور دلکش چیزیں ہیں تمہارا دل ہمیشہ کھول کر رکھنا اور نئے سفر کرتے رہنا منوہ نے چنو کو ایک پیارا سا حد دیا اور کہا دھنیوت چنو دیدی تم ہو میری سب سے اچھی دوست منوہ رات کو اپنے گھر آیا اور پیار سے سو گیا سپنوں کی دنیا میں اورتے ہوئے اور ہر رات منوہ نئے سپنوں کی دنیا میں اپنے چھوٹے دوستوں کے ساتھ مستی کرتا تھا اس طرح منوہ نے ہر روز نئے سپنے دیکھے اور اپنی دنیا کو اور گھی رنگین بنایا بچوں یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں دنیا کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہیے اور نئے سفر کرتے رہنا چاہیے سپنے دیکھنا ضروری ہے کیونکہ سپنے ہی ہمیں آسمان تک لے جاتے ہی اب سو جاؤ پیارے بچوں اور اپنے خوابوں کی دنیا میں کھوئے رہو شب بخیر جنگل میں سینی نام کی ایک عجیب سی گھڑی رہتی سینی کے پاس سب سے زیادہ مطلب بیز دم تھا اور دنیا میں اس کی پسندیدہ چیز نئی جب ہو کی تلاش تھی ایک دھوپ والی صبح جب سینی درخت کی شاخ سے درخت کے شاخ تک جا رہا تھا اس نے جنگل کے اندر ایک پرس راج چمکتی ہوئی چیز دیکھئے چمک سے متوجہ ہو کر سینی اس کی طرف بھاگا اس کی دم جوش سے حل رہی تھی جون جون وہ قریب آیا اس نے محسوس کیا کہ یہ ایک چمکتا ہوا سنہری بالوہ ہے جیسا کہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا دو بار سوچے بغیر سینی نے اسے اپنے نننے پجوں میں کھیچ کر اپنے سینے سے لگا لیا لیکن جیسے ہی سینی نے گولڈن اکرن کچھ ہوا کچھ جادوی ہوا ایک ہلکی سی چمک نے اسے لپیٹ لیا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے جانتا وہ ہوا میں اور رہا تھا گولڈن اکرن نے اسے پرواز کی طاقت عطا کی تھی سینی خوشی سے چیخ اٹھا جب اس نے درختوں کی چوٹیوں سے جھپکتے ہوئے جنگل کو بلکل نئے نکتہ نظر سے دریافت کیا اوپر سے اس نے خرگوشوں کی ایک خاندان کو گھاس کے میدان میں کھیلتے دیکھا ایک دانشمند بورا علوف شاخ پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک چنچل ندی سبزہ زاروں میں سے اپنا راستہ بنا رہی تھی جیسے ہی سینی نے اپنا فضائی مہم جوئی جاری رکھی اس نے کچھ غیر معمولی محسوس کیا جنگل کی گہرائی میں اس نے ایک درخت کے تنے کے گرد اداس جانوروں کے ایک گروپ کو جمع دیکھا سینی بڑی خوبصورتی سے ان کے پاس آئی اور پوچھا کے کیا ہوا جانوروں نے وضاحت کی کہ ان کا گھر ایک شاندار درخت آہستہ آہستہ مر رہا تھا کیونکہ اس کی جڑیں اب پانی تک نہیں پہنچ سکتی تھی وہ ندی جو کبھی قریب سے بہتی تھی طویل خوشک سالی کی وجہ سے سوپ گئی تھی اپنے نئے ملنے والے دوستوں کی مدد کیلئے پورزن سینی نے اپنے پرو کو لہرائیا اور قریبی دریا کی طرف اوڑ گیا اس نے سنہرے بالوں کو پانی میں دبو دیا اور لڑکھڑاتے ہوئے درخت کی طرف واپس اڑ گیا سینی نے بڑی دیکھ پھال کے ساتھ سنہری بانگ کو درخت کی جڑوں کے قریب زمین میں لڑایا جادوی توانائی بخور سے بہ رہی تھی اور جلد ہی مٹی سے ایک چھوٹا سا انکر پھوٹ پڑا انکر تیزی سے بڑھتا گیا اس کی شاخیں آسمان کی طرف ٹھیلی اور اس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک پہنچ گئی پتے کھلے اور ایک خوبصورت جوان پودا لمبا اور مضبوط کھڑا تھا جانوروں نے خوشی منائی اور ایک بار اداس جنگل ہنسی اور شکر گزاری کے ساتھ زندہ ہو گیا وہ جانتے تھے کہ سینی اور گولڈن اکرن نے ان کا گھر بچا لیا ہے اس دن کے بعد سے سنہری بالو جنگل میں امید اور دوستی کی علامت بن گیا سینی جادوی جنگل کو تلاش کرتا رہا اپنی مہم جوئی کی کہانیاں ان جانوروں کے ساتھ شیئر کرتا رہا جن سے وہ راستے میں ملا اور جب ہی اسے مدد کرنے والے پنجے کو قرض دینے کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ اپنے سنہرے بالوں کو سب کیلئے خوشی اور ہم اہنگی لانے کیلئے استعمال کرتا اور یوں سیمی دی گولہری اور اس کا سنہری اکرن جادو کے جنگل میں لیجنڈ بن گئے اور سب کو یاد دلاتے ہوئے کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی تھوڑی سی تجسس حمد اور مہربانی سے بڑا فرق کر سکتی ہے ایک آرام دے رہنے کا کمرہ جس میں رنگ برنگے فرنیچر اور کھلونیں بکھوے ہوئے ہیں ٹیمی نامی ایک نوجوان لڑکا اس کی عمر تقریباً آٹھ سال ہے اپنے کھلونوں سے کھیل رہا ہے تمی مسکراتے ہوئے کاش میں ایک حقیقی مہیم جوئی کر سکتا اچانک ایک چمکتا ہوا کمرہ بھر جاتا ہے تمی اپنی آنکھوں کو ڈھال کر ماخذ کی طرف دیکھتا ہے فرش پر ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی کتاب دکھائی دیتی ہے تمی احتیاط سے اس کے قریب پہنچی اور اسے اٹھا لیا تمی خوف سے زبردست ایک جادوی کتاب کتاب اپنے طور پر کھولتی ہے بات کرنے والے جانوروں کے ساتھ جنگل کی ایک پاپ اب تصویر کو ظاہر کرتی ہے جنگل کے جانور بہت پرجوش خوش آمدید تمی کیا اب جادوی مہیم جوئی کیلئے تیار ہے تمی کی آنکھیں جوش سے پھیل گئیں تمی مسکراتے ہوئے ہاں میں ہوں کمرہ ایک جادوی جنگل میں بدل جاتا ہے درخت لمبے ہوتے ہیں اور چھت ایک خوبصورت آسمان بن جاتی ہے تمی سرگوشی یہ حیرت انگیز ہے اچانک روبی نامی ایک بات کرنے والا خرگوش نم کی طرف بڑھتا ہے روبی ہستا ہے میں روبی ہوں آپ کا گائیڈ چلو ایک ایک ونچر پر چلتے ہیں وہ جادوی جنگل میں سفر کرتے ہیں راستے میں بات کرنے والے جانوروں کا سامنا کرتے ہیں ایک اقل مند علو ایک چنچل گلہری اور ایک خوبصورت حرن وائز آور داری پر ہاتھ مارتے ہوئے تمی اپنے ایڈوینچر کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو جنگل کے دل میں چھپی جادوی کیلئے تلاش کرنی ہوگی تمی اور اس کے نئے جانور دوست کیلئے تلاش کرتے ہیں رکاوٹوں پر قابو پاتے ہوئے اور مل کر پہلیوں کو حل کرتے ہیں وہ ایک چمکتی ہوئی آبشار کے ساتھ ایک خوبصورت کلیرنگ تک پہنچ جاتے ہیں درمیان میں ایک بڑی چٹان کھڑی ہے تمی اشارہ کرتے ہوئے دیکھو چٹان روبی چٹان کو دھکیلتی ہے اس کے نیچے چھپی ہوئی چابی کو ظاہر کرتی ہے تمی اور اس کے نئے جانور دوست کیلئے تلاش کرتے ہیں روبی پھل جوش ہم نے اسے پایا جیسے ہی تمی چابی کے لیے پہنچتا ہے ایک شرارتی پکسی نیچے چھپٹتا ہے اور اسے چھین لیتا ہے پکسی ہنستے ہوئے آپ کو پہلے مجھے پکڑنا پڑے گا وہ جنگل میں پکسی کا پیچھا کرتے ہیں بیلوں پر جھونتے ہیں اور رکاوتوں سے بچتے ہیں پکسی آہستہ ہونا آپ تقریباً وہاں ہیں آخر میں تمی نے پکسی کو پکڑ لیا اور چابی ہسے کی تمی فتح پکڑا جنگل واپس تمی کے کمرے میں بدل جاتا ہے تمی نے چابی ہاتھ میں پکڑی کتاب اس کے پاس ہی بند تھی تمی فخر سے وہاں کیا ایک ناقابل یقین مہین جوئے تمی نے کتاب کو بند کر دیا اور یہ روشنی کیک اور فلیش میں غائب ہو گئی تمی مسکراتے ہوئے آپ کا شکریہ روبی مجھے تخیل کا جادو دکھانے کے لئے روبی خوبصورتی سے جھک رہی ہے اور دوسرے جانوروں کے دوست الودا کہہ رہے ہیں روبی الودا تمی یاد رکھی آپ کے تخیل کے اندر ایڈونچر کا انتظار ہے تمی فرش پر کتاب کی جگہ کو دیکھتا ہے اس کا تصور بھڑک اٹھتا ہے تمی امید میں اپنے اگلے ایڈونچر کا انتظار نہیں کر سکتا تمی میں ایک خالی نوٹ بک اور ایک پنسل پکلی جو اپنی کہانیاں بنانے کے لئے تیار ہیں موسیقی 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 موسیقی